اوہ بے شرم آبی اوہ بے شرم آبی تو نے پنجاب کا بیڑا گھر کر دیا اب خیبر پغتنخوام ہے جو پنچ نے پان سال اب حلم دلاللہ جو میرے تین سال اس میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ آج تیسرا سال پورے ہونے والا ہے میری حکومت کا اور یہ لوگ جو میرے ساتھ یہ نوجوان جو کڑے ہیں یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ خیبر پغتنخوام ہے پاکستان تیریک انصاف کی حکومت ڈیلور کر رہی ہے اس کے بعد اس نے اس بے شرم آدمی نہیں جب سوات اور ملکن میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس نے اٹک کو بند کیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیرریس سے یہ پغتون دیز کر دے ان کو پنجاب میں نہ آنے دے اب کس مو سے بے شرم آدمی سوات میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہو اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو وہ لڑ کی آئی تھی مریمہ ورنگزیب نام ہے کیا نام ہے میں نہیں جانتا ان لوگ کو اس نے ہمارے لگائے ہوئے ملم جبا میں لوگ دوب میں کڑے تھے ورکرزوں کی دوب میں کڑے تھے اور وہ ملم جبا میں ہماری زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی یہ انہیں بے شرم لوگیں جب میں انہیں آ رہا تھا میں نے ریاض سے کہا تھا کہ سٹیج پہ کوئی آپ نے سائے نہیں کرنا میں اپنے ورکروں کے ساتھ اس دوب میں بیٹھوں گا میرا لیڈر امران خان دوب میں بیٹھتا ہے تو میں کونسی چیز ہو کہ میں ان کے ساتھ دوب میں نہیں بیٹھوں گا میں اپنے بائیو اپنے نوجوانوں کے ساتھ دوب میں بیٹھوں گا اس کے بعد جو ملم جبا کے حوالے سے وہ بات ہے کرتے رہے کہ ملم جبا سکینڈل آکے انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے وہ آپر خود انجوائے کرتے رہے یہ بے شرم لوگ یہ اتنے بے شرم ہے یہ اس کے بعد سواب میں شانگلا سے یاب منیم آیا ہے ایک بندہ ہے اس کا نام حیمی مقام جانتے ہیں آپ لوگنا اس کو یہ سواب میں یہ سواب میں آیا تھا کہ میں نے تو شانگلا کو برباد کر دیا اب میں سواب کے لوگوں پہ وہ کمرہ نہیں کروں گا اے بے شرم سواب کے لوگ اتنے بے حقوب ہیں کہ وہ تمہارے اقتدار کے نیچے کام کریں گے جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے دوازار اٹھارہ میں یہ میرے حل کے پہ کڑا تھا اینے کیلئے وہاں پہ یہ اپنی سپیچ میں کہہ رہا تھا اس کی ویڈیوز ہیں میرے خواہش تھی کہ یہاں پر سکرین ہم لگا لے تھے اور وہ ویڈیو آپ کو سناتے اور دکھاتے اس میں یہ کہہ رہا ہے جب دوازار سترہ اٹھارہ میں آخر میں جب ہماری حکومت تھی اور سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملکن لوگوں میں اسواب کے لوگوں میں اتنی غیرت یا اہمیت ان کی نہیں تھی کہ یہ ایک سینٹ کا ٹکٹ سوات میں دیتے آپ دیکھ لیں آج عمران خان نے سوات اور ملکن کو پورا وزیرالہ دیا ہے وہ اپنی سپیچ میں کہہ رہا ہے کہ اگر سوات سے کوئی وزیرالہ بنا ملکن سے تو میں اس کے کافلے میں شامل ہوں گا اے بے شرم شامل ہو یا پھر وہ میں کہتا ہے کہ میں سیاست چھوٹ دوں گا یہ یاد رکھنا امیر مقام پی تی آئے میں تمہاری لئے جگہ نہیں ہے تم چھوڑ ہو ڈاکو ہو مشرف کو اپنا بھائی کہہ گئے اس کو نوٹ کے اس کے بعد اب تم نون جیسے چھوڑوں کے ساتھ مل گئے ہو بے شرم آدمی شاملہ کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور اب تم کہتے ہو کہ خیبر پختنخواہ تمہارے ہاتھ آئے گا جب تک عمران خان زندہ ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے اور یہ نوجوان اس کے ساتھ ہوں گے تو یہ چھوڑ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے ایک اور بندہ جو کل میں اس کی سپیچ سن رہا تھا چونکہ ازاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ میرے لیڈر کو اور میری حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائک نائل ہے وہ نالائک نائل حادمی تم تو انڈوں کو وہ کلو کی حساب سے بیچتے ہو اور تم تو الو کی قیمت درجن کی بجائے کلو کی بجائے درجن بتاتے ہو بے شرم آدمی تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ الو اور انڈے درجروں پر بکتے ہیں یا کلو پر بکتے ہیں یہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کا یہ حکمران بن گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر ہمیں یہاں سے حجرت کرنا چاہیے پھر ہمیں یہاں سے حجرت کرنا چاہیے اور یہ کب تک یہ کب تک بٹو کے نام پہ سیاست کریں گے یہ کب تک بٹو کے نام پہ سیاست کریں گے یہ کب تک پاکستان کو لوگوں کو دوکہ دیں گے یہ اور کسی کو دوکہ نہیں دے سکتے سن میں یہ دوکہ دے رہے اور انشاءاللہ دوہزار تیس میں جو الیکشن ہوگا پوری پاکستان میں پاکستان تریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ گلگیت گلگیت پلدستان میں نے بات سن لے سبر کر لے دیکھیں گلگیت دیکھیں پہلے دوہزار تیرے میں الحمدللہ خیبر پختنخواہ پاکستان تریک انصاف کی دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختنخواہ پورا ملک اور پنجاب پاکستان تریک انصاف کا پچھلے دوہزار انیس بیس میں گلگیت بلدستان پاکستان تریک انصاف کا انشاءاللہ آپ پچھس تاریخ کو شاید الیکشن ہو رہے ہیں ازاد کشمیر پاکستان تریک انصاف کپتان کا ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ دوہزار تیرے کے الیکشن میں پورا پاکستان گلگیت بلدستان ازاد کشمیر سمیت کپتان کا ہوگا انشاءاللہ کپتان کا ہوگا انشاءاللہ یہ کہہ دے یہ جس طرح آج جو جے آئی سے ہیں جو نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوا اور جو اس نے بات کی عمران خان کے حوالے سے علانکہ وہ تو جمعات اسلامی سے شامل ہو رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں جمعات اسلامی خلاف بات نہیں کروں گا میں بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اب اس کے اس ٹھانگے میں صرف دو بندے رہے گے ایک سرہ جلک ہے اور ایک انہیت اللہ ہے باقی کچھ نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی شامت آئے گئی ہے اور جو شیرانی صاحب نے جمعہ دلماء اسلام بنا دیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ دو بندوارے ٹھانگے میں رہیں گے انشاءاللہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ لائے کہ سلیکٹڈ ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ میرا پرائم منسٹر عمران خان جس نے اقوام متحدہ میں کل کے اسلام کے جو بات کی جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی اور جو قرآن شریف کے حوالے سے بات کی اور جو جہاد کے حوالے سے بات کی یہ تاریخ میں کسی نہیں کیا ہے اور جو آپ کو دیوالیا ملک ملاتا جو دیوالیا ملک آپ کو ملاتا جو آپ کے حالات تھے خزانے کی حالات تھی اور جو الحمدللہ آج چار اشاریہ سے سمتنگ اوپر گروت ہے یہ کسی لیور گیا یہ عمران خان نے لیور گیا انشاءاللہ یہ ملک اب آگے کی طرف جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو آج میں میرے آنکھیں اور میں بے کل کی بتانا چاہتا ہوں میں خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی absolutely not ہم اپنی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اپنی لیڈر کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا یہ بیروزگار کا ٹولا اور یہ چھوڑ کا ٹولا ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ دوہزار تیس میں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو اور جو پرامینسٹ صاحب کا فلیکشپ پروگرام میں احساس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو احساس میں ریجسٹر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اس طرح ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وزیراعلا وزیراعلا